السلام علیکم ہم آپ کو اپنی یوٹیوب چینل لیٹری سرکل میں ہم شمدید کہتے ہیں ہم جس ٹوپک کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے گریمور ٹرانسلیشن میتڈ یہ ٹیفل کا جو سبڈیکٹ ہے اس میں ایک میتڈ ہے کہ آپ کس طرح انگلیش کو یا ایک فورن لینگویج کو ٹیچ کریں گے اپنی سٹوڈنٹ کو سب سے پہلے اس ٹوپک میں ہم ڈسکس کریں گے اس کی انٹروڈکشن اس میتڈ کا پھر اس کلاس ابزرویشن یا جو ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے کلاس میں مطلب جب سٹوڈنٹ اور ٹیچر کا کلاس میں کس طرح ایٹیچوڈ ہوتا ہے وہ کس طرح پڑھاتے ہیں وہ سارا کلاس کا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے دن اس کی پرینسپل مطلب جس طرح کلاس میں کوئی جب ہم ابزرویشن کرتے یا جو کلاس کا ہمارا ایکسپیجنس ہوگا وہ کیوں اس طرح ہوتا ہے کونسی ایسی ریزن ہے جس کی وجہ سے اس میتڈ میں اس سپیسیفک کانڈ آف انوائرمنٹ اس کلاس میں ایڈاپٹ کیا جاتا ہے اور دن لاسٹ میں ہم جو ریویم دے ٹکنیکس مطلب جو ٹکنیکس یوز ہوئی ہے اس کلاس میں اس ایکسپیرینس میں تو اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے انٹروڈکشن کرتے ہیں اس ٹاپک کا گریمار ٹرانسلیشن میتڈ کا تو یہ جو میتڈ ہے یہ ایک سٹوڈنٹ کو فورن لینگویج پڑھائی جاتی تھی یا اس کے انڈسٹینڈنگ کروائی جاتی تھی تو سب سے پہلے ایک نیو میتڈ نہیں ہے جس طرح کے اور میتڈ سے وہ ریسنٹلی ایک نیو ڈیولپ میتڈ ہے یہ ایک نیو میتڈ نہیں ہے اور اس کے مختلف نام ہے اور اس کو کلاسیکل میتڈ بھی کہا جاتا ہے اور اسے کلاسیکل میتڈ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ سب سے پہلے جو کلاسیکل لینگویج تھی گریک این لٹن اس کو پڑھانے کیلئے اس میتڈ کو یوس کیا جاتا تھا اسی وجہ سے اس کو کلاسیکل میتڈ کہا جاتا ہے لیکن بعد میں جب یہ ارلیئر 28 سنچ سٹارٹ ہو گئی تو اس میں جو سٹوڈنٹ تھے وہ اس میتڈ کی ذریعے جو فورن لیٹری چرتا اس کو پڑھتے تھے مطلب اس کے پروز ان کونز یا اس کی جو مطلب خوبیہ تھی یا گریمر تھا اس کو انڈرسٹینڈ کرتے تھے اس میتڈ سے اب اس میتڈ میں یہ ہوتا ہے گریمر ٹانسلیشن میتڈ میں کیونکہ یہاں پر جو ٹیچر ہے یا جو اتوریٹی ہے وہ یہ امید کرتی ہے کہ جب اگر سٹوڈنٹ لینگویج ٹو مطلب جو ال ٹو ریفر ٹو ٹارگٹ لینگویج فار اگزمپل اگر آپ نیٹو سپیکر ہے اردو کے اور آپ انگلیش سیکھنا چاہتے ہیں تو انگلیش آپ کا ال ٹو ہوگا مطلب ٹارگٹ لینگویج تو جب ایک سٹوڈنٹ اس کا نیٹو لینگویج جو ہے وہ اردو ہے اور وہ ال ٹو مطلب انگلیش لینگویج کا جو گرامر سیکھے گا تو اس میڈڈ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ ایکسپیکٹیشن کرتے کہ اس کے وجہ سے وہ اپنا لینگویج کی بھی سپیکنگ بھی ایڈ اپ کرے گا اور رائٹنگ بھی اس کی بیٹر ہوگی کیونکہ اس کو وجہ سے وہ فیملیارٹی ہوگی بیٹوین انگلیش ان اردو گریمار اور دن جو کلاس ہے اس میں یہ چیزیں ڈسکس ہوں گی اور دن اس کے ساتھ ساتھ اس میٹڈ میں جو ہے جو لاسٹ پوائنٹ ہے انٹرودکشن کا وہ ہے انٹرلیکچول گروہ انٹرلیکچول گروہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی لینگویج کا لیٹریچر پڑھتے ہیں تو اس میٹڈ میں کہا یہ جاتا ہے کہ ایک گریمار کے جو لینگویج کا جو کلچر ہے وہ صرف اور صرف اس کے لیٹریچر اور فائنڈ آرٹس تک ہی محدود ہوتا ہے اور اس میٹڈ میں ہم اس کا لیٹریچر پڑھتے ہیں تو اس سرہ اور میمورائز بھی کرتے ہیں مختلف ویکیبلریز گریمارٹ جو ٹکنیکس ہوتے ہیں یا میٹڈ ہوتے ہیں رولز ہوتے ہیں تو اس کے وجہ سے سٹوڈنٹ کی انٹرلیکچول گروہ بھی ہوتی ہے اچھا اب ہم آتے ہیں ایکسپیریس اور ابزرویشن اچھا ایکسپیریس اور ابزرویشن کا مطلب یہ ہے کہ اس میٹڈ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ایک کلاس ہے یونیورسٹی کی اور وہ ہائی انٹرمیڈیر سٹوڈنٹ ہے اٹھ کولمبی یونیورسٹی اٹھ کولمبی اور یہ ہفتے میں تین دفعہ یہ کلاس لی جاتی ہے اب ابزرویشن اور ایکسپیریس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ یہ کلاس کی ہم ابزرویشن اس کے ہم ڈیٹیل انیلیس کریں گے تو اس میں کیا کیا ہوتا ہے کس طرح کا انوارمنٹ ہے سٹوڈنٹس اور ٹیچر کا ریلیشنشپ کس طرح ہے وہ کونسی ٹکنیکس اڈاپ کرتے ہیں تو یہی ابزرویشن اور ایکسپیرینس ہے تو سب سے پہلے جب اس یونیورسٹی کے ایکس کلاس کو ہم نے افزرو کیا تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہاں پر ایک ریڈن ایک ایکسپیر فرم مارک ٹوین لائف ان مزیسی پی اب یہ مارک ٹوین جو ہے یہ جو انگلیش لیٹریچر ہے اس میں ایک آتر ہے ٹیک ہے اور اس کی جو لیٹریچر ہے اس کے جو لیٹریو بر کے سٹوڈنٹ اسے پڑھ رہے تو یہ فرسٹ ابزرویشن تھی جب آپ کلاس کے اندر داخل ہوگے سیکنڈ ابزرویشن یہ ہے کہ جو ٹیچر ہے وہ اپنی سٹوڈنٹ کو کہتا ہے کہ آپ اس جو انگلیش لیٹریچر ہے اس کو سپینش میں ٹرانسلیٹ کریں مطلب ٹرانسلیشن یہاں پر ہوتی ہے اور وہ کس طرح جو ورڈز ہوتے ہے یا سینٹنس ہوتی ہے اس کی بھی ٹرانسلیشن ہوتی ہے ورڈز کی بھی انٹو ورڈز ٹرانسلیشن ہوتی ہے کوگنیٹس کوگنیٹس کسے کہتے ہیں کوگنیٹس سمپلی اسے کہتے ہیں کہ انگلیش ورڈز دیکھ لک لائک سپینش ورڈ آر کال کوگنیٹ وہ ورڈ انگلیش کے جو سپینش کی طرح لگتے ہیں اس کو کوگنیٹس لیبرٹی اپورچونیٹی یہ سارے ان میں ٹی وائی آتا ہے تو تو اٹ آفن کوریسپونس ٹو سپینش انڈنگ ڈی اے ڈ آر ٹی اے ڈ تو یہ جو سپینش میں ورڈ ہوتے ہیں فور ایزمپل جن کے آخر میں ڈی اے ڈ آتا ہے یا ٹی اے ڈ تو یہ ٹی وائی ان کو کوریسپونڈ کرتے ہیں اور یہ ایک دوسر کگنیٹ ہوتے ہیں اگر انگلیش میں یہ پوسیبیلیٹی ہے تو سپینش میں کس طرح کا پوسیبیلی دی اے ڈ کی پیچھے کیا آئے گا دی اے ڈ آئے گا تو یہ کگنیٹ ہوتے ہیں ان کی بھی ٹرانسلیشن ہوتی ہے اور ریلیشنشپ مطلب سیملیریٹی کیا ہے ان دو لینگویجز میں یا کیا اس میں جو سینونیم ہے ان کی بھی ٹرانسلیشن وغیرہ ہوتی ہے جو تیسری چیز ہم نے ابزور کی وہ ہوتا ہے سپینش لینگویج اس کلاس کی جو سٹوڈن ہے ان کا نیٹو لینگویج ہے وہ سپینش ہے اور انگلیش سیکھنا چاہتے ہے تو جب سٹوڈن پڑھتے ہے لیٹریچر کا اور تیچر ان سے کرتا ہے اس کے انڈرسٹین کرنے کے لئے آپ کو کونسی پوائنٹ سمجھ نہیں کونسے پوائنٹ میں کنفیویجن ہے تو تیچر نیٹو لینگویج یوز کرتا ہے سٹوڈن پی اس کو نیٹو لینگویج مطلب سپینش لینگویج میں انصر دیتے ہے سٹوڈن رائٹ انصر تو ریڈنگ کمپیہنش انصر اب اس کلاس میں جو ہے اب جس طرح یہ پوائنٹ ہم ڈسکس کریں گے تو ہمیں یہ فیل ہوگا کہ جو گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ ہے اس میں زیادہ سے زیادہ فاکس کس چیز پر ہے ریڈنگ پر ان دونوں پر فاکس ہے تو یہ جو پوائنٹ ہے کہ جب سٹوڈنگ کو ایک انگلیش لیٹریچر کا جب وہ ریڈ آؤٹ کرتے تو اس میں ایک کویسچن ہوتے ہے اور سٹوڈنگ اس کا جواب لکھتے ہے اور یہ ریٹنگ کس لینگویج میں ہوتی ہے یہ جو الٹو ہے مطلب انگلیش لینگویج ہے اس میں یہ ریٹنگ ہوتی ہے اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ تیچر اپنی سٹوڈنگ سے سارے جو اس کے انصر ہے وہ کلیکٹ کرتا ہے اور پھر وہ سٹوڈنگ کرتا ہے کون سا انصر کرکت ہے اور کون سا انکریکٹ ہے یہ صرف اور صرف رائٹنگ تک ہی محدود نہیں ہوتی تیچر جب کلیکٹ کرتا ہے انصر شیف تو وہ سٹوڈنگ کو بلاتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے جب سٹوڈنگ مسٹیک یا ایرر کرتے تو تیچر یا تو تیچر کسی اور سٹوڈنگ کو بلاتا ہے اور وہ مسٹیک کرکٹ کرواتا ہے اس سٹوڈنگ سے یا اگر کسی سٹوڈنگ کو وہ انصر نہیں آتا تو تیچر دیرکلی ہی انصر خود دیتا ہے اور وہ کریکٹ کرتا ہے اب جو گرامر ٹرانسلیشن کا میتڈ ہے اس میں جو گرامر ہے اب یہ پوائنٹ بھی آجاتا ہے کہ گرامر ٹرانسلیشن تو ہم نے ڈسکس کیا کر ٹرانسلیشن کیوں ہوتا ہی کس طرح ہوتا ہے اب جاتے ہیں وہ کاغنیٹس وغیرہ سک چیزیں تو پھر سٹوڈن کو ایک اگزامپل دیا جاتا ہے اور پھر وہ ان رولز کو اس اگزامپل پر اپلائی کرتے ہے اچھا جو پوائنٹ ہے اس میتڈ میں وہ ہے یہ بھی گرامر سے ریلیٹڈ ہے کہ جو میموریز کرنا ہوتا ہے دن جو ارگولر فارم فار ہے اگر آپ دیکھ لے اس طرح جو ورب ہے تو ان کی جو پرزن پاسٹ پاسٹ پارٹیسپل فارم ہوتے وہ سوڈن کو یاد کرنے پڑتے ہے اب یہ تو ہو گئے ہمارے کلاس کو اپزرویشن ایک سوڈن کے اس کلاس میں کون سا انوارمنٹ ہوتا ہے اور سوڈن کیا پڑتے ہے کیا ٹرانسلیج کرتے ہے گرامر کو کس طرح یاد کرتے ہے اب آگے یہ پرنسپل کا سمپلی مطلب یہ ہے جو انوارمنٹ ہے یہ جو ابزرویشن ہے اس کلاس میں یہ کیوں ہے اس کی بیسک وجہ کیا ہے اور یہ ہی پرنسپل دی قرق سمپل دی گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ ہے اچھا اب سب سے پہلے جو پرنسپل ہے وہ یہ فنڈمنٹل پرپس آف لرننگ آلینگویج is to be able to read its literature target culture is limited to its literature and arts اب reading is the main and major and main purpose of this grammar translation reading and writing اب reading میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی language کو پڑھیں گے تو اس literature میں اس کا culture بھی ہے اور وہ culture صرف limited to its literature and fine arts تو اس طرح reading کی وجہ سے آپ اس جس طرح جو experience ہمارا تھا تو ہم نے لینگویج لرنر سیمیلیٹیز کاغنیٹ سورڈ ایٹی سی تو جہاں پر grammar translation میں یہ کلیم کرتا ہے کہ جب آپ translation کر سکتے ہے ایک لینگویج لرنر ہے جب وہ target لینگویج سے source لینگویج میں یا source لینگویج سے target لینگویج میں translation کر سکتا ہے تو وہ پورے sentence ہے پیرگراف کی translation نیکس جو چیز ہے وہ communication and target language is not the purpose اب اس جو grammar translation method ہے gtm ہے اس میں جو communication ہے وہ native لینگویج میں ہوتی ہے اور اس کی important reason یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو learner ہے ان کی comprehension بہتر ہوتی ہے ان کا concept clear ہوتا ہے یہاں پر جو جو ability ہے target language communication کی وہ goal نہیں ہوتا اب اس کے بعد جو ہے reading and writing plus listening and speaking یہاں پر جو reading and writing کا جو skill ہے gtm میں grammar translation method میں اس پر انتہائی ہی زیادہ focus ہے اور وہ ہم نے observe بھی کیا کہ student read کر رہے تھے and then وہ comprehension question تھے اس کا answer بھی لکھ رہے تھے and listening and speaking speaking and listening پر اتنا زیادہ focus نہیں ہوتا اور pronunciation اس پر تو بالکل بھی focus نہیں ہوتا the teacher is in authority strict rule mistake are correct اچھا یہ point بھی important ہے کہ یہاں پر student کو easy environment نہیں ہوتا easy environment کا مطلب یہ ہے کہ student mistake کرتے ہے تو اس کو اس time پر ہی correct کیا جاتا ہے and teacher is the authority teacher select کرتا ہے suitable and correct answer for the students and then جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ principle یہ بھی ہے کہ اس میں grammar ہے وہ بھی ہم learn کرتے ہے memorize کرتے اس کے rules and form of grammar and form of the language ہے target language کا وہ ہم use کرتے ہیں and then important چیز جو grammar translation method میں جو distinctive ability feature ہے Detuctive application of the rules Detuctive application simply یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ explicit rules grammar کے rules ہوتے ہیں اس کے tense بنانے کے یا جو بھی For example وہ آپ کو سکھائے جاتے ہیں and then آپ کو example دیا جاتا ہے پھر آپ ان rules کو اس example پر apply کرتے ہے تو یہ ہو گیا deductive method of applying grammar rules and اس کے بجرے اس کیا پوزٹ کیا ہوتا ہے وہ inductive لیکن وہ ہم discuss نہیں کریں گے فیلحال صرف ہم نے یہ define کیا اب اس ورڈ ورڈ ہوتے ہیں ایک کو آپ separate کر سکتے ہے ایک کو آپ separate نہیں کر سکتے اب سکھوڑن کو یہ رول سکھائے جاتا ہے کہ آپ نے سپریشن کے نہیں کون سی میں نہیں فر ایزم پل پک اپ اب یہ two ورڈ ورڈ ہے تو اس میں اگر یہ سپریبل بھی ہے آپ ہے یہ ایک correct example ہے اب اس کے again جو دوسرا ہے تو وہ ہے جو separate نہیں ہوتے تو وہ کیا ہے went over اب آپ یہ تو کہہ سکتے ہے the teacher went over the homework but آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے the teacher went the homework over آپ اس work کو separate نہیں کر سکتے تو اس طرح ایک example دیے چاہتے ہے یا fill in the blanks ہوتے ہے اس میں ان کو fill کر نہ ہوتا ہے یا ان کو ایک exercise دی جاتی ہے اس میں ان کو یہ word similar انٹرنم مغیرہ یہ find کرنے ہوتے ہے یا پھر ان کو ایک paragraph جو composition ہے target language میں وہ بھی دیا جاتا ہے لکھنے کے لئے اور پھر at the end جو teacher ہے وہ quiz بھی لیتا ہے student سے تاکہ ان کی understanding یا جو vocabulary ہے یا جو paragraph ہے اس میں grammar کی جو error ہے وہ find out ہو سکے in target language مطلب english language میں اب at the end ہم یہ چیزے جو اس grammar translation method میں جو چیزے technique use وہ کیا کیا ہے وہ تو سب سے پہلے translation ہے پھر reading comprehension question وہ بھی ہم نے define کیا کہ student read کرتے پھر at the end وہ question کا answer دیتے ہے کس میں target language میں written form میں and then vocabulary synonym enternum cognac وغیرہ ان کی بھی memorization ہوتی یہ بھی سیکھتے ہے and then detect application of grammar یہ distinctive feature ہے اس method کا کہ جو پہلے ان کو rules سکھائے جاتے ہے پھر ان کو example دی جاتا ہے اور وہ rules ان example پر apply کرتے ہے پھر memorization of vocabulary memorization of cognate similarities between language memorization of forms of language and grammar of the language and then composition and target language یہ بھی ہوتا ہے کہ at the end وہ paragraph لکھتے ہے یا اسے لکھتے ہے target language میں اور teacher ہوتا ہے وہ اس کو check کرتا ہے اور ان کے mistake ان کو بتاتا ہے تو یہ تو ہو گئی grammar translation method اب the end conclusion ہے کہ grammar translation simply it is جب آپ student کو target language سکھانا چاہتے تو یہ method use کرتے ہے اور اس میں آپ کا focus کن چیزوں پر ہوتا ہے reading and writing پر ہوتا ہے اور آپ جو target language ہے اس کی grammar کو read کرتے ہے understand کرتے ہے and then آپ translation کرتے ہے from target language into source language and form source language into target language اگر student یہ کر سکے تو they will be consider a successful language learner I hope سکے